السلام علیکم ناظرین چینل فخر قادمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام تعریفیں رب العالمین کے لئے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہر لمحے کی حرکت مقیت ہے ہزاروں درود و سلام رحمت للعالمین پر ناظرین یہ چینل آپ کی اصلاح اور فلا کے لئے بنایا گیا ہے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفہ کی جانب رجب کے مہینے کی شان بہت نیرالی ہے جب رجب آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا و بلگنا رمضان یعنی اے اللہ تو ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا ایک مر تھا ایک عورت کے بارے میں اس کے برے خیالات تھے ایک بار اس کو موقع ملا تو اس نے اس عورت پر کنٹرول حاصل کر لیا قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں تھا اس نے پوچھا کہ مسلمان کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں تو کہا مسلمان رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں جب اس نے سنا کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو وہ گناہ سے باز آ گیا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بیجی اور کہا اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے ملاقات کرو جب اس شخص کے پاس گئے اور اپنے آنے کا سبب بیان کیا تو اس شخص کا دل جگ مگا اٹھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس مہینے کا عدب کیا کرتے تھے رجب کے تین حروف ہیں رے سے مراد رحمتِ الہی جیم سے مراد بندے کے جرم اور بے سے مراد بر یعنی بھلائی گویا اللہ کی رحمت یہ بیان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو دور کرتا ہے رجب توبہ کا مہینہ ہے رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے احادیث میں بھی ملتا ہے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں ہیں ان مہینوں میں اللہ کی رحمت کو لوٹ لو اور کیا ہی خوبصورت بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی رجب کی پہلی رات پندرہ شعبان جس کو شب بارات بھی کہا جاتا ہے جمعہ رات اور جمعہ کے درمیان کی رات نمبر چار عید الفطر کی چاند رات اور نمبر پانچ عید الاضحا کی چاند رات اور رجب کے روزوں کی تو کیا ہی بات ہے جو رجب کا روزہ رکھے تین سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور جو رجب کا مہینہ ہر ایک دن ہر ایک دن آپ روزہ رکھو ایک ماہ کے گناہ کا کفارہ ہے جی ہاں اتنا بابرکت یہ مہینہ ہے پورا رجب کا مہینہ ہر ایک دن ایک ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے ہو سکے تو نفلی روزے بھی رکھیں اللہ پاک ہمیں آپ کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہمارا آج کا وظیفہ تھا نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو جو آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ سکے الہاج مولانا فخر قازمی کاؤنٹیک نمبر 00923045820091